اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے رہنماں و ایم اے نے زرتاج گل کا نام ای سیل سے نکالنے کی درخواست پر وکیل درخواست گزار سے ریکارڈ طلب کر لیا پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما زرتاج گل کا نام ای سیل سے نکالنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جانگیری نے سمات کی سرکاری وکیل نے دورانے سمات موقف اختیار کیا کہ زرتاج گل کا نام پی این آئی ایل میں شامل ہے جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ کس کے کہنے پر نام پی این آئی ایل میں ڈالا گیا کون نام شامل کرتا ہے جس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے کہنے پر نام پی این آئی ایل میں شامل کیا گیا پی این آئی ایل میں نام ایف ای ای شامل کرتا ہے سرکاری وکیل نے بتایا کہ زرتاج گل کے خلاف اسلام آباد اور پنجاب میں پانچ مقدمات درج ہیں جس پر وکیل درخواست گزار اسامہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ جو کیس بتائے گئے ان تمام میں زرتاج گل زمانت پر ہیں جو زمانت پر ہو اس کا نام پی این آئی ایل لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے دورانے سماد جسٹس تارک محمود جہنگیری نے استفسار کیا کہ زرتاج گل کتنے کیسوں میں زمانت پر ہیں آئندہ سماد پر درخواست گزار عدالت میں پیش ہوں بعد ازہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے زرتاج گل کے وکیل کو ریکارڈ سمیت اگلے ہفتے پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی مزید سماد اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی محمد علیم الدین حق نیون